نمسکار کیپٹل ٹی وی دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ دیویا سنگ اپ بریکنگ ناؤ میں بڑی خبر دلی سے سامنے آ رہی ہے جہاں دلی کے سی ایم ارون کے جیوان نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے پارٹی کاریالے پہنچے ارون کے جیوان نے یہ کہہ دیا ہے کہ دو دن بعد وہ سی ایم پت سے استفاد دینے جا رہے ہیں اور سی ایم حالاکہ اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ منیش سو دیا نہیں ہوں گے سی ایم کی کرسی پر کوئی اور بیٹھے گا لیکن چناؤ بعد میں پھر سے سی ایم کی کرسی پر بیٹھوں گا کیا کیا کہا ہے کہ جیوان نے اس پر تمام جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ نظرم سے جڑے ہوئے ہیں کیاپٹل ٹی وی کے ایڈیٹر انشیب ڈاکٹر منیش خمار ڈاکٹر صاحب اب تو اعلان کر دیا آپ کیا دیکھئے وہ پہلی بار تیہار سے نکلنے کے بعد کسی پبلک فنکشن میں آ کر کے وہ باتچیت کر رہے تھے سب سے بڑا سوال جو لوگوں کے ذہن میں یہ گھوم رہا ہوگا کہ آخر کیجریوان نے استفاد دیا تو کیوں دیا اس نے یہ گھوشنا کیا کہ وہ استفاد دیں گے اور ساتھیں ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ منیش سو دیا بھی استفاد دیں گے وہ نہیں بنیں گے سی ایم تو کون بنے گا سی ایم ایک سوال اور دوسرا سوال یہ کہ آخر انہوں نے استفاد کیوں دیا استفاد دینے کے علاوہ کوئی چارہ بچا ہی نہیں تھا کوئی ایسا کارن ہی نہیں تھا کہ وہ کرسی پہ بیٹھے رہے کیوں کیونکہ ان کو روز زلط روز بیجتی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے روز کٹاکش کا سامنا کرنا پڑتا کہ بھائی تم کیسے سی ایم ہو تم تو اپنے دفتر نہیں جا سکتے تم کام کچھ نہیں کر رہے تم فائل سائن نہیں کر پا رہے تم سچی والے نہیں جا رہے اور کوئی بھی سرکاری آدیش اگر آپ کو کرنا پڑے گا تو پہلے آپ کو جا کر کے ناک رگلنی ہوگی LG کے پاس کہ LG صاحب ہمیں عنومتی دیجئے کہ میں اس فائل پہ سائن کر سکوں اور LG صاحب اگر وہ چاہتے کہ ہاں بھئی یہاں پہ آپ کی سائن کے آوست سکتا ہے تو کیا ہو رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام جو بھباگی کام تھا وہ کیجری وال کے ہاتھ سے چھن گیا چھے مہینے میں چناؤ ہے ویسے ہی چھے سات مہینے سے پریشان چلنے سارے بیدائیت کوئی کوئی فنڈ نہیں مل رہا کوئی کچھ کام نہیں ہو رہا ان کے ہاتھ کچھ نہیں تھا اب یہ تو زد پہ تھے اور یہ سو بھئی اگر آپ کو یہ استیفہ دینا تھا کہ میں جنتہ کی بیچ میں میں چناؤ جیتنے کے بعد پھر آؤں گا یہ کام تو پہلے بھی کر سکتے تھے آپ کو یہ لگ رہا تھے کہ اب بیل ملا اب بیل ملا اور بیل ملنے کے بعد میں مکہ منترے کے پت پہ جا کر کے پھر سے بیٹھ جاؤں گا تو everything is going to be normal لیکن سرطے ایسی لگ گئی سپریم کورٹ کے دوارا تو یہ تو اپنگ ہو گئے پنگو بن گئے ان کے پاس تو کوئی سکتی ہی نہیں بچا تو آپ نے کیا کیا آپ نے ایک تیر سے دو نشانے لگائے ایک آپ نے اپنی پتنی کے لیے راستہ صاف کر دیا اور پارٹی کے اندر کوئی نیا پاور سنٹر کریٹ نہ ہو اس لئے آپ نے منی سی سودیا کو بھی سائیڈ کر دیا بات بہت ہی سمپل ہے میں ایسے نہیں کہتا یہ ہندوستان کے راجنیتی کا نٹور لال ہے تو جو نٹور لال ہوگا وہ اپنے دوسمنوں کے ساتھ بھی وہی کام کرے گا اور سب سے پہلے وہ اپنے لوگوں کو ہی وہ بیوکوب بنائے گا اب سوال یہ ہے کہ بھئی دو دن کا اعلان کیوں دو دن کے بعد اعلان کیوں ابھی کر دیا ہوتے دو دن کے بعد کیوں وہ اس لئے کہ یہ دو اگلی دو دن یہ ٹیک کرے گا وہ ہی بل ٹیسٹ دے ووٹر وہ پارٹی کے اندر موٹ کو جاننے اور سمجھنے اور ساری چیزوں کو کرنے کے لئے کیوں کی آپ دیکھئے جب سے منید سی سودیا باہر آئے منید سی سودیا باہر آئے تو وہ لگتار میٹنگز پہ میٹنگز کر رہے تھے کہاں اپنے گھر کے اندر میں سنیتا کیجریوال ہریانہ میں پرچار میں لگی ہوئی ہے لیکن منید سی سودیا اور سنیتا کیجریوال کبھی ساتھ نظر نہیں آئے ساتھ میں کوئی پرس کانفرنس بھی نہیں کیا ساتھ میں مل جل کے کمپین نہیں کیا اور جب آپ کو یہ لگ اگر آئے کہ بھئی اگر کسی وقتی کو گھر ہم نے بنا دیا منی سے سودیا جیسے پاورپول وقتی کو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیتن رام مانجی کی طرح اور ہیمن سورین کی طرح ایک نیا پاور سنٹر کریٹ ہو جائے اور پھر وہ کہے کہ ہم بھی مکھ منتری رہیں گے بھئی کیجریوال میں اسی کیا بات ہے تو یہ اگلا دو دن دو پوسیبلٹیز ہے اپنی پتنی کو وہ پریفرنس نمبر ون میں رکھے ہوئے ہیں کہ پتنی بنے گی تو گھر بھی رہے گا یہ پوری لڑائی تو یہ سیس محل کی ہے تو سیس محل کو کیسے بچائے جا سکتا ہے تو سیس محل کو بچائے جا سکتا ہے اس پرکار سے کہ پتنی جو ہے مکھ منتری بن جائے چناؤں ہونے میں چھے مہنے باقی ہیں چھے مہنے سے کم سمیں باقی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنیتا کیجریوال کو چناؤں بھی لڑنے کی آبیسکتہ نہیں پڑے گی چناؤں لڑنے کی آبیسکتہ ان کو نہیں پڑے گی کارن کی اس سے پھر ہوگا یہ کہ آپ یہ سمجھئے کہ سب کچھ گھر کے اندر ہی رہے گا اور اگر کیجریوال کو یہ سمجھ میں آیا کہ پتنی کو بنانے سے پبلک اپینین بھی بگڑ سکتا ہے پتنی کو بنانے سے پارٹی کے اندر بھی کچھ اور گٹباجی ہو چکتی ہے تب he will go for a soft option اور وہ ہے آتیسی مار لینا تو یہ دو option جو ہے استفقہ اعلان تو کر دیا دو بنیں گے تو یہ دونوں محلاؤں میں سے کوئی ایک بنے گی مکھ منتری اب سوال یہ ہے کہ بھائی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اور اس کا impact کیا ہوگا سر پیٹ رہے ہوں گے کیونکہ ابھی تو چھ مینے دلی میں چناؤں ہوگا وہ الگ کہانی ہوگا لیکن حریانہ کے اندر یہ جا کر کے اپنے آپ کو ناکھون کٹا کر کے سہید گھوشت کرے گا اور یہ گھوم گھوم کے چناؤں لڑے گا پنجاب کے بارڈر اور دلی کے بارڈر علاقے میں اس کا influence ہے اور وہ influence کا جو سیدھا سیدھا اثر پڑھنے والا ہے وہ کانگریس پارٹی کے اوپر پڑھنے والا ہے کیونکہ already multi polar election حریانہ کا ہو گیا ہے تو اس اسطیفے کا جو پہلا جو نقصان ہوگا وہ کانگریس پارٹی کو ہونے جا رہا ہے ہریانہ کے چناؤں میں تو پہلی چیز یہ دوسری چیز بھارتی جنتہ پارٹی اب یہ سامنے آ کر کہہ سکے گی کہ دیکھئے جو کام ہم لوگ کہہ رہے تھے جو مانگ ہم لوگ کر رہے تھے اس کے سامنے کیجریوال جھک گیا کیجریوال سپریم کورٹ کے عادیس کے سامنے وہ ایسا پنگو ہو گیا کہ جو ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ استیفہ دو اب استیفہ دو اب استیفہ دو اب آپ کو استیفہ دینا پڑ گیا تو یہ ہر کوئی بھی اتنا بڑا پولٹیکل اور یہ بات ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنی ایمیج کو بچانے کے لیے اگر اس نے استیفہ نہیں دیا ہوتا ہم لوگ لگاتار تین چار جب سے یہ فیصلہ آیا تب سے ہم لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ اس نے استیفہ اگر نہیں دیا تو اتنی بیجتیس کی ہونے والی ہے پولٹیکل ہی اس کو اتنا نقصان ہونے والا ہے لوگ یہی سمجھیں گے کہ بھئی ستہ لولوپ آدمی ہے سر دلی کی جنتہ سے پوچھ رہے ہیں منج سے کھڑے ہو کے دلی کی جنتہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہی لوگ بتائیں کہ کیجوال اماندار ہے یا گونگار دیکھیں یہ تو کوٹ میں تہہ ہوگا یہ تو کوٹ میں تہہ ہوگا اور آپ کو جو بیل ملی ہے وہ کیس کے میرٹ کے ادھار پر نہیں ملی ہے کیس کے میرٹ کے ادھار پر نہیں ملی ہے یہ نہیں سی سوڈیا کو کیس کے میرٹ کے اوپر ابھی تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا اپنی بے گناہی جنتہ کو چھلنے کا جو ہے وہ جو اس کا انداز ہے کہ جنتہ تہہ کرے بھئی جنتہ تو تہہ کر ہی رہی ہے جنتہ اگر تہہ کرنا ہوتا تو جنتہ تو لوگ سبھا کے چناؤں میں آلڑی تہہ کر چکی آپ کانگریس پارٹی کے ساتھ ہاتھ بھی ملا کر کے سیون جیرو آپ دلی کی جنتہ کے دوارہ ہرائے گئے ہو تو یہ تو آپ لوگوں کو بھٹکانے بھٹکانے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے حالانکہ خبر یہ سوطروں کے حوالے سے چل رہی ہے کہ ایڈی پھر سے نئے چاشت پیش کرنے والی ہے اور اس میں انویسٹیگیشن کے لیے پوچھتا اچھ کے لیے ان لوگوں کو پھر سے حراست ملی ہے دیکھئے یہ تو سی بی آئی ہو ایڈی ہو ان سب کا ادھکار ہے کہ چکہ آپ کو بیل ملی ہے آپ کو اس سے بری نہیں کیا گیا ہے آپ کو بیل دیا گیا ہے اور اسی لیے کبھی بھی یہ شرطوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جب کبھی ایڈی یا سی بی آئی آپ کو بلائی گی آپ کو آنا پڑے گا جیسے منیسٹی سوڈیا ہے منیسٹی سوڈیا کو جو بیل کی جو سرطے دی گئی ہے سبتہ میں دو بار اس کو تھانا جانا پڑتا ہے یہ تو ہارڈکور کرمیل کی طرح اور اگر سپریم کورٹ کو یہ لگتا کہ آپ کے اوپر کوئی چارج جو ہے وہ بلکل فریولس ہے بلکل بیکار ہے آپ کا کوئی اس میں انوالمنٹ نہیں ہے تب اس طرح کی کڑے کڑے سرط جو ہے وہ نہیں لگائے گئے ہوتے بھئی کورٹ نے کیوں کہا کہ بھئی آپ آفیس نہیں جا سکتے دفتر نہیں جا سکتے فائل سائن نہیں کر سکتے وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ دفتر جاؤگے آپ سچی والے جاؤگے تو کئی سارے ادھکاری جو ہے گواہ ہے اور اس سے مکہ منتری ہوگا بھائی تو وہ انفلوئنس کر سکتا ہے اپنی جو آرڈر کے اندر سپریم کورٹ نے صاف صاف لکھا ہے کہ آپ کسی بھی قیمت پر اس کیس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کریں گے اور دوسرا کسی بھی گواہ کے ساتھ آپ کی کوئی وارتہ لاپ یا اس کے اوپر کوئی دواب ڈالنے کی استطیق پیدا نہیں ہونی چاہیے اور جس دن ایسا ہوگا یہ بیل کینسل ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرتا کیا نہ کرتا سپریم کورٹ کے فیصلے نے اس کورنر میں کیجریوال کو ڈھکیل دیا جہاں استفعے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ تھا ہی نہیں بہت بہت دنیوار سے تمام جانکاری کے لیے تو دلی سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں دلی کے سی ایم آرون کے جیوال نے استفعے کا اعلان کر دیا ہے حالانکہ انہوں نے دو دن کا ٹائم لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دو دن بعد میں سی ایم پد کی کرسی سے استفعہ دوں گا لیکن اس بیچ کیاس لگایا جا رہے تھے کہ اگر کے جیوال استفعہ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ منیش شیسودیا کو سی ایم بنایا جائے لیکن انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے کلیر کہ اب منیش شیسودیا جو ہیں وہ سی ایم نہیں بنے گے سی ایم کی کرسی پر کوئی اور بیٹھے گا ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو آتیشی مار لینا نہیں تو سنیتا کے جوال انہی میں سے کسی ایک کو آرون کے جوال سی ایم کی کرسی پر بٹھا سکتے ہیں اس بڑی خبر میں فلال کے لیے اتنا ہی کامرہ پشن اشوک کے ساتھ میں دیویا نمسکار